مران صاحب وزریعظم نہیں رہے گا میں اپنے عوضے سے استفادے تھا ہوں مصطفی ہونے کا اعلان کر رہے گا ہم پھڑو گا وہ جب سے کیا نا ہماری زندگی برباد ہوگی میں اگر سڑکوں پر نکلایا نا آپ کے لئے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی پاکستانی ہوئے دیکھو آپ کے سامنے ہلو اینڈ اسلام علیکم ایوریون اس میں زوبی اس میں محمد رضوان ویلکم بیک تو آور یوٹیوب چینل تو آج ہم جس ویڈیو میں ریاکٹ کرنے والے ہیں اس ویڈیو کا نام ہے عمران خان صاحب کے بارے میں اسے جو ہمارے جو سٹمپی جو لیڈر ہیں ان کے بارے میں فروم نائنٹین ففٹی ٹو 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 عمران خان صریبیوٹ ٹریلر ستر سال کا جو ان کا جو وقفہ ہے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس ویڈیو میں اسی کیا کیا چیزیں ہیں تو بڑی تنیو ویڈیو کی طرف ہر بھی گو نائے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پر اپنے سپنے پھیک کے مارا ہو یا پھر اپنے مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے امی Taxx میخلی لئے میخلی لئے میخلی لئے مجھے محق ایک انسانیوں کو انسان کی قبرو یہ خواب کی زندگی سے توڑ دے رہا ہے بڑی دیر تک ہمارا مزار کر رہا لیکن ہم نے میری خواب نہیں پڑی ان اللہ نے ساری میری خواب آلدہ پڑی کی اور انشاءاللہ یہ بھی کرے گا لیکن یہ خواب سب پڑی ہوگی جب آپ پاکستانی قوم میرے ساتھ ہوگی اور جو آپ میری خواب رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے اس کے پاکستان کے لیے آسر پڑے جو اس کے پڑھنا چاہیے جو پاکستان کے لیے آسر پڑے جناب امران احمد نیازی صاحب نے ایک سو چیتر ووٹ حاصل کی وزیر اعظم پاکستان منتقب ہو گئے ہیں وان خان کو ایک سو چیتر ووٹ جو پر ایک سو چیتر ہیں چیتر ہوگی سو چیتر ہوگی جو چیتر ہے juب کسیتر ہے سو چیتر ہے پچکتر ہے اور سو چیتر ہوگی جو چیتر ہوگا اپنے سو چیترم ہمارے مصارے کا تفال ہے اور ہموں نے کہا کوئی نہیں ملتا ہے ہم نے کلان ہے مجھے کہ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں سکتے ہیں ہم نے اپنے عوضے سے ہمارے پاس ہم میں ہمتے ہیں ہم صافی ہوئے کا ہم صافی ہونے کا ہم صافروں کو ہم صافروں کو تہمین نہیں جب سے کھین ہاں ہماری زندگی برپاد ہوگی شبہ سب وهو کیا سکتے ہیں مجھوری قدرے ہیں پتولئی کی پورا ابھی چود ہمارے رجائیں ہمارے رجائیں کرتا ہیے لوگ یہاں ظلم نہ کرو عمران خان کے جانے سے ایسا قام میں نڈھال ہوا ہے کہ درو سے تین دن ہو گئے ہیں سکتے کی حالت میں عمران خان نے آکے ہم قبائل عوان کو شہور دیا ہمارے اوپر رو اس کا ذکر خان صاحب نے کہا دنا کہ اسی ہزار تک پاکستانی میں اگر سڑکوں پر نکلایا ہے آپ کے لئے چھپنے کی جگہ نہیں ہو پاکستانیو یہاں دیکھ لو آپ کے سامنے کس سارے چھوڑ آگئے گا باپرس میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ ہم کسی صورت ان چھوڑوں کو اور امریکنوں کے غلاموں کو ہم قبول نہیں کریں اوہ امریکنوں ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت ہے تم ہو کار وہ ہمیں معافی جب نیرے سے انٹرمیور نے پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے کیا کہاں ہمارے ایبسلوٹلی ناٹ ہم میرے سے کوئی اور امید رکھے تھے میں چیری بلاسل بوٹ پولشنی ہوں کہ اللہ میرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں چکتے ایک انسانوں کا جنون آنے والا ہے پاکستان ایک قوم بن چکا چپیس سار سے میں کوشش کر رہا تھا یہ میرے مولا اس قوم کی خودتاری کو جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک قوم بنتے ہوئے میرے پاکستانیوں ایک نیاں ملک ادھرا ہمارا ایک خودتار قوم کھڑی ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے کہ کیا ہم ظلام نہیں چاہتے ہیں یا ازان نہیں چاہتے ہیں یہ کیا نعرہ لگاتا کہ پاکستان کا مطلب کیا کہ جس طرح میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر پاکستان کی خودتار 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 پ ہم چھین کے رہیں گے ہے حق ہمارا تیرا باپ بھی دے گا بہترین 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 ویڈیو سیئے 1952 2022 فروم 1952 سے بہترین ویڈیو ہوتی ہے سمپل سی بات ہے کہ ہم غلامی کسی صورت میں نہیں چاہتے اور برداشت بھی نہیں ہے سننے یہ اگر غلامی کرنی ہوگی تو انگریزوں سے ہم نے آجاری حاصل کیوں کی ہمارے قائد نے محنت کیونکہ ترقی کیوں کی نہیں چاہیے تھا بھئی اگر غلامی ہم رہتے ہیں اگر ہمیں امریکی غلامی کرنی ہے سیئے ان کے آرمیوں کو اگر ہمیں افغانستان کے میں جانے کے لئے نیٹو سپلائی کے ذریعے سی ہزار ارپاکستانیوں کو شہید کروانا ہے تو پھر ایسی غلامی ہم نہیں چاہتے بھئی امران حان کے بارے میں تھے ان کو ٹریبیٹ کیا گیا ہے اکیلا واحد بندہ سی آپ دیکھ لو میں ایک انٹریو میں دیکھا تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایک پولیٹیشن کہہ رہا تھا کہ خان صاحب آپ کا تو جو پارٹی ہے وہ ایک تانگا پارٹی ہے یادے خان صاحب نے صاحب کہا تھا کہ اگر وہ تانگا پارٹی میں اگر مجھے تم جیسے لوگ لینے ہو تو میں وہ تانگا پارٹی جو ہے میں پولیٹیک سی چھوڑ دوں گا میں تو اس میں انہوں نے ایک اور بات یہ کہی تھی کہ ابھی تھوڑا صبر کرو صحیح ابھی شروعات تو پارٹی کی میں نے شروعات کی ابھی تانگا پارٹی تین چار بندے کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی جو میرے جو سپورٹرز ہیں وہ ابھی بچے ہیں کھیل رہے ہوں گے یا تو ابھی شاید اس دنیا میں آئے بھی نہیں ہوں گے تھوڑا رکو بیس پچے بیس اٹھارہ بیس بائیس سال رک جاؤ اس کے بعد دیکھ لینا کہ میرے جو سپورٹرز ہیں وہ کتنے ہوں گے تو میرے کو لگتا ہے کہ جو ہماری جو یہ اس ٹائم بھی جو ایک نسل نوجوان ابھی چلے ہیں جو خان صاحب نے وہی بات کی تھی کہ جو میرے آنے والے جو سپورٹرز ہیں وہ ابھی چھوٹے ہیں اس ٹائم بھی تھے بھی نہیں دنیا میں جو بھی خیر صحیح ہے تو بہت بہترین بات کہی تھی انہوں نے آج دیکھ لو آپ ایٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ جو پاکستانی ہیں وہ انہوں کے سپورٹرز ہیں یار بندہ ہے یار اس کے پرسنلیٹی دیکھو یار کوئی بندہ لگتا ہے یار واقعی میں یہ بندہ ہے اور اس کو دیکھو شلوار کو شلوار شریف یہ کوئی بندہ ہے ہاں نا ایک پرسنلیٹی کے ساب سب سے بھی لگنا چاہیے نا کہ یار یہ سی ایم او سور یہ پی ایم ہے پرائی منسٹر ہے اس ملکہ اب اس کو دیکھو اتنا سا ہے شلوار شریف شعبہ شریف جو بھی ہے بھی چھوٹا اور اس کو بات کرنے کی تمیز ہے اتنی بڑی پرچی تنی بڑی ڈائری لے کے چلا جاتا ہے وہ اکیلا بندہ پوری یار اس کو بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے شیباز شریف نا بتانے اگلی کے سامنے کیسے بات کرے گا ابھی ایک ابھی آپ نے شایر پڑھا ہے یعنی مجھے نہیں پتا ابھی ایک گنیس ورلڈ ریکوڈ میں ایک ابھی ایک ورلڈ ریکوڈ بننا ہے امدان خان کا چودہ جگہوں سے مطلب چودہ جگہ سے الیکشن لڑے انہوں نے اور چودہ میں انہوں نے جیتے ہیں پاکستان میں وہ واحد بندے جو چودہ جگہوں سے الیکشن جیتا ہے ورنہ آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں تو یہ بہت ہی ایک مارجنسی جیتے ہیں ایک بہت ہی اچھی بات ہے صحیح ہے اور اس کے بعد اچھا ہاں ابھی نیوز بھی آئیے تھی کہ ایک بہت ہی کیا بولتے اس کو ایک سیڈ نیوز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو گھولی لگی ہے صحیح ہے ان کے جو پیر ہے ان کو میرے خیال سے دو یا تین بلٹس ان کو لگی ہے تو اللہ کا لاگ لاگ شکر ہے کہ ان کی جان جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے اور حفاظت کی ہے اللہ پاک نے تو اب جس نے مارا ہے وہ پکڑا گیا ہے سنو میں آ رہا ہے کہ وہ وہ نہیں ہے مارا کسی اور نہیں ہے پکڑا کسی اور کو گیا ہے یہ جو کس نے جس نے بھی کیا ہے وہ سب کو پتہ کہ کس نے کروایا ہے صحیح ہے یہ جو کیا ہے وہ بہت ہی پاکستان کا ہی نقصان ہے مطلب یہ سب سے بڑا پاکستان کا سب سے بڑا جو ایسٹ سے وہ عمران خانی اس ٹائم تھے پاکستان تو ہے برباد کی طرف جائی جا ہے برباد ہی ہے اب جو امید ہے وہ عمران خان سے یہ ہے ظاہر سے بات ہے انہی سے یہ اور کسی سے بھی نہیں ہے کیونکہ باہر کے جو پولیٹیشنز ہیں ان سے بات کرنے کی جو ایک گڑس ہیں وہ صرف خان صاحب کے پاس اور کسی اور کے پاس نہیں ہے یہاں پہ سب تو اسے ہاں سب کہ تمنہ میری تو بہت ہی بہترین ویڈیو تھی ہمیں بہت اچھی لگے اگر آپ بھی خان صاحب کے سپورٹرز ہیں ان کے فینز ہیں ان کو پسند کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کی جو اریجنل لینک ہے وہ میں نے دیسکرپشن بوکس میں دیتے ہیں آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں چینل کا نام ہے سلیمان اند داود ان کے چینل میں اور بھی اسی بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ ہیں تو آپ ان کے چینل کو بھی ویسٹ کر سکتے ہیں تو جانے سے پہلے اگر خان کے سپورٹرز ہیں تو پلیرز چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے گا سلیے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور بھائیو امیران خان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ کو جل اجل صحتیح باتا پر ان کے لیے دعا کرنی ہے اللہ حافظ بھائی جان سبسکرائب ملے گا سبسکرائب ملے گا